آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایت کی دعوتوں میں بنایا جانے والے چکن کورما کے ریسی بیجی ہاں یہ شاہی کورما ہے اور یقین کیجئے کہ آپ کو کوئی بھی سامان بازار سے نہیں لینا ہوگا سب ہی چیز آپ کو اپنے کچن میں مل جائیں گی تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی داندار اور بہت ہی مزیدار ساری چکن کورما آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جیسے آپ ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم پتیلی رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ گھی تو ہم یہاں پر اس کو گھی میں بنانے جا رہے ہیں آپ چاہے تو اویل بھی لے سکتے ہیں لیکن دیکھ جیسا ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ اسے گھی میں بنا کر دیکھیں بہت ہی سا بندت بنتا ہے گھی کے گرم ہونے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے پیاس جو کہ آپ دیکھیں گے تو یہ ڈھائیسو گرام پیاس ہے اور گنتی سے آپ دیکھیں چار میریم سائس کے پیاس ہے جس کو ہم نے ہاں پا باری سلائس کر لیا ہے تو اسے ڈال دیں گے اور گولڈن بیران ہونے تب سرائے کر لیے پیاس کو کیسے اور کتنا سرائے کرنا چاہیے اور کیسے اس کی رنگت ہونی چاہیے اس کے لیے ہم نے پیاس کا جو ہے اس کا ویڈیو دیا ہوا ہے پیاس کو یہاں پر ایک پلیگ میں فیلا لیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے رب دیں گے تاکہ یہ رسپی ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے یہ وہی ڈال ہے جس میں ہم نے پیاس پہ فرائی کیا ہے اس میں ڈالیں گے 2 تیز پتے 1 ٹیسپون زیرا یہاں پر 6 ہری لائچیلیں جس کو ہم نے اس طریقے سے ہلکا سا کوٹ لیا ہے اور سا 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 آٹھ لیں یہاں پر ہم نے لوگ مسالوں کے اس میں پھول جانے کے بعد کلن نہیں چینج ہو رہے دینا ہے کہ خوشبو آ جائے بس اتنی دیر تک ہمیں سے فرائی کر لیا ہے من کے لیے چکل لیا ہے ہاں پر جس کو ہم نے واش کر رہے ہوئے یہاں گے چکل کو ہمیں ہاں جب تک فرائی کرنا ہے یہ تک کسا کلن چینج نہیں ہو جاتا چار سا پانچ لگا ہمیں یہاں پر اچھے رہے اسے اوئل میں فرائی کر لینا ہے اس طریقے سے چکن کو فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ چکن کی بھی دوسریز ہوتے ہیں وہ اس میں ہی خیر جاتے ہیں جس سے زائدگیدار بنتا ہے اور فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں اس میل آتی ہے چکن میں وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس میں سے بلکل نکل جاتی ہے چکن کی فرائی ہونے کے بعد دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں گے ہم لسنا درد کا پیسٹ اگر آپ کر لسنا درد کھوڑا پڑنی ہے تو آپ یہاں پر 3 ٹیبل سپون ڈال دیں ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے ہاں پر ہماری میرش کا پیسٹ اس سے بہت زیادہ زبردست تیسٹ آتا ہے اچھے سے اس کو چلائیں گے تاک کہ یہ گھن جائے لسنا درد کے گھن جانے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ہمیں کچھ مسالے تو اس میں یہاں پر ہم نے لیے ہیں دو ٹیبل سپون دھنیا پاوڑر ایک ٹیبل سپون کشمیری لال میرش پاوڑر 1 ٹیسپون بھنا ہوا کوٹا ہوا زیرا اور 1.5 ٹیسپون ریولر لال میرچے لیے ہیں میرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سکتے ہیں لیکن یہ ایک دم پرفیکٹ ہے اور 1.5 ٹیسپون لیے ہیں یہاں پر ہم نے حلی مسالوں کو اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے 1.5 ٹیسپون نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں مکس کر دیں گے اور مسالے یہاں پر دے کے بھون چکے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پر ہم نے پانی اس میں نہیں ڈالا ہے تو بہت جلدی سے بھون جاتے ہیں بس آپ کو یہاں پر دھیان اپنا ہے کہ یہ نیچے چپ کے لائیں مسالے بننے کے بعد یہاں پر لیے ہم نے ایک کپ دہی جو وزن سے آپ دیکھیں گے 200 گرام دہی ہے اس کو ہمیں پھیٹنا نہیں ہے ہمیں اسے ایسے ہی ڈالنا ہے بس گیس کا فریم آپ اس وقت پر ہلکا کر دیں اب اسے مکس کر دیں گے اس طریقے سے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جو یہ کورما ہے ہمارا بہت ہی دانیدار بنتا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اس کا فلیم پھر سے ہائے کر دیا ہے اب اس میں بوئل آنے دیں گے کیونکہ دہی کے ساتھ بیچے ہمیں بھوننا ہے تو دیکھیں یہاں پر دو سے تین نیٹ ہو گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی نے کتنا پانی چھوڑا ہے تو اب یہاں پر ہمیں سے دہی کے پانی میں ہی گرائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا برطن ہلکا ہے یا پھر آپ کا پانی جو ہے جو ہے یہاں پر جو چکن کا پانی ہے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہلکی فلم پر جو ہے جو ہے جسے جسے پڑھیں دیں گے تو یہ بہت زائے کیلار بنتا ہے تو یہاں پر ہمیں سے ڈھک دیں گے اور اندر سے بیس میرے تاکی سے پکا لیں گے یا تک کہ چکن گل نہیں جاتا اور یہاں پر ہم بیچ بیچ میں سے چیک کر دیں گے پیاس دیکھیں یہاں پر کرسپی ہو چکی ہے بہت ہی اچھی طرح سے کھلی کھلی ہو چکی ہے بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پیاس کا قرار کیسا ہے تو اسی ہی جو ہے ہمارے کورمے کا قرار اچھا آتا ہے تو یہاں پر پیاس کو بہت زیادہ ڈاکو نہیں کرنا ہے اب اسے ہم یہاں پر کرلیں گے تو آپ اسے مکسی میں بھی کر سپتے ہیں آپ اس طریقے سے ہاتھوں سے کر سپتے ہیں یہاں پر یہ پیانی لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ایک ٹیبل سپون خش خش اگر آپ کے پاس خش خش نہیں ہے تو آپ اس کو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن جن لوگ خش خش مل جاتی ہیں تو وہ ضرور ڈالیں تو اس میں ڈالیں گے ہم ساس سے آٹھ بادام یہاں پر ڈالیں گے اور ساس سے آٹھ ہیڈال دیں گے ہم یہاں پر کاجو پانی ہم اس میں ڈالیں گے پانی ہم اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالیں تو صرف اتنا ڈالیں کہ یہ ڈوب جائیں اب یہاں پر اسے بھیگنے کے دی چھوڑ دیں گے 15-20 منٹ آپ اسے بھیگا دیں اسے کیا ہے کہ بہت ہی اچھا تیچر ہے گریبی کا بہت ہی سمودھ آتا ہے کورمے کو خش بودہ ملانے کے لیے یہاں پر ڈالیں گے ڈالچینی کا ٹکڑا لیا ہے اور یہاں پر ڈالچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک جویتری کا پھولیا ہے یہاں پر بہت بڑا نہیں لینا ہے کیونکہ قوارٹیٹی کم ہے چھکن کی چار ہری الائچی اور دو یہاں پر موٹی الائچی لی ہیں ان کو یہاں پر ہم گرینڈر میں بلکل باری پاورڈر بنا دیں گے 20 منٹ تک ہم نے یہاں پر اسے ڈھک کر پکایا اس وین نمائے بیدے کارو چیزوں کو بہت زیادہ زرباندرہ کلھیں گے سوپ کر جاتی ہی ہے چکنں دیکھ سکتے ہیں کہ ساکتے ہیں کہ یہاں پر ہڈڈیاں سے ہلتا ہوں انہیں یہاں پر نشانی ہوتی ہے کہ یہاں پر چکنں بہت اچھے طریقے سے کھوٹ ہو چکا ہے جو مسالہ ہم نے یہاں پر بنا کر رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے یہ بہت بوجبتار مسالہ ہوتا ہے اور بہتہ زیادہ اس سے زائیک ہے بادام اور خشخش کا پیسٹ بادام کو ہم نے شیلا نہیں ہیتا چھل کو سمیت ہی ہم نے اس کو گرائن کیا ہے اب اسے بھون لیں گے اچھی طرح سے مسارہ یہاں پر بھون چکا ہے دیکھیں اچھی طرح سے اور سپریٹ ہونے لگا ہے اب جو پیاز وہ ڈال دیں گے اچھے سے اس کو بھونیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنا بڑیا اس میں دانا بنا ہے کتنا اچھی اس کی رنگت ہو گئی ہے اب یہاں پر اس کوچھے سے بھون لیں گے اس میں ڈال دیں گے ٹی بلل سپونکی اوڑا وارڈ دیکھیں وہ اپنا زبردست یہ لگا ہے تو ہم نے اس کو اس میں پانی نہیں ڈالا ہے اس کے پانی میں ہی اس کو کل آیا ہے یہاں پر اب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی اسے mix کریں گے یہاں پر پانی ایک کپ ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم اس میں اُبال آنے دیں گے پھر ہلکے کھر دیں گے پکنے دیں گے 5 منٹ تک اور یہاں پر اس کے بعد گیس پر بند کر دیں گے پر آپ کو دکھائیں گے پانچ منٹ بند گیس پر چھوڑ دیا تھا اور دیکھیں یہاں پر کتنا سبردستی بن کر تیار ہوا ہے دیکھیں یہاں پر ہمارا مزدار سب بہت ہی داندار اور بہت ہی تیسٹی یہاں پر شاہی چکن کورما بن کرتا ہے جو ہم نے اس میں ڈرائی فروٹ کا ٹسٹ دیا ہے یعنی کہ جو تھوڑے سے اس میں ڈرائی فروٹ ڈالے ہیں جس سے بہت ہی زیادہ کریمی اور بہت ہی زیادہ رچ ہو جاتا ہے تو زیادہ نہیں ڈالنے ہوتے ہیں تھوڑے سے ڈالنے ہوتے ہیں لیکن کس طریقے سے اور کب ڈالنے ہیں یہ تو آپ ریسیپی کو دیکھیں گے بنائیں گے اور جب اس کو ذائقہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اپنے مہمانوں کے آگے اس کو سرف کریں گے تو آپ اپنے مہمانوں کا دل جیت لیں گے تو ایسی ہی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو آپ کے گھر کے ہی کچھن کے سامان سے ہی بن جائے گی تو ضرور ٹرائی گرے اور اپنا فیڈ پر ہمیں ضرور دیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لگیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑا رہیں اللہ حافظ